جو بھی لائیو آئے مجھے بتا دیں کہ آواز آ رہی ہے کی نہیں آ رہی ہے جو بھی لائیو آ گئے ہیں لوگ وہ مجھے پلیز بتا دیں کہ آواز صحیح آ رہی ہے کی نہیں آ رہی ہے تاکہ میں پھر تھوڑی دیر میں اپنی بات شروع کروں اور بہت دنوں سے ڈیو تھا اپنے پیج سے میں پوری دنیا سے لائیو آ گیا اپنے پیج سے ہی لائیو نہیں آیا تھا تو پلیز ایک بار کوئی میرے کو کمنٹ کر کے بتا دیں پرنام اروینت ہلو روحینی نمستے عروب کمار سورب اچھا آ رہی ہے سب کچھ صحیح ہے پرفیکٹ شالینی پرنام یگیشور بہت اچھا نام ہے یگیشور آپ کا ٹھیک ہے ہم لوگ بس پانسات منٹ میں شروع کرتے ہیں جیسی چھ بچتا ہے ڈالٹ ہم شروع کرتے ہیں دو منٹ میں تب تک آپ لوگ اپنے نمستے جتین جی کیا آل ہیں ارے واس آپ بھی آئے سر بہت بڑی بات ہے ہمہیں لئے آشیش روحینی آرین کرشن مشر آپ سبھی کو بہت بہت دنیوید آقیب کیا آل ہیں آبینف صدارت کمار سنگھ آنکیش چلی بہت بڑی ہے یہ آج کے سیشن کا پرپز یہ تھا اچھا کم آ رہی ہے جیتین کیا آنے کم آ رہی ہے صحیح ہے ناواز ایک حال میں صحیح ہونا چاہیے اور آج کے سیشن کا پرپز یہ تھا آبگڑا آپ کی کتاب پڑھوں گا میں بہت جلدی آپ بہت بار بول چکے ہیں تو آج کی یہ چکی اپنے پیج سے کبھی لائیو نہیں آتا تھا اور دو تین پرپز تھے میرے کو بہت سارے سوال ادھر آ رہے تھے کئی دنوں سے کہ کتاب کیسے لکھنی ہے کتاب کے بارے میں ماردرشن دے دیں اور میں چاہتے انا چاہتے ہوئے بھی بہت سارے آپ لوگوں کے سوالوں کے جن کے میل آتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کے زیادہ سے زیادہ جواب دے پاؤں لیکن کئی بار وہ سمبھو نہیں ہو پاتا ہے کچھ کام میں آپ بیزی ہوتے ہیں کبھی کچھ چل رہا ہوتا ہے گھر پہ کچھ کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور میرا من کرتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ بھی ہم بات کریں گے کہ کیسے وہ کانٹسٹ اچھا ہے اور خاص کر کے ان لوگوں کے لیے سیشن بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے جو اپنی پہلی کتاب لکھنے والے ہیں یا پہلی کتاب لکھ رہے ہیں یا پھر اپنی پہلی کتاب لکھ چکے ہیں تو ٹھیک ہے بڑیاں مجھے لگتا ہے چھ بجی گئے ہوں گے تو ہم لوگ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو میرے سے جو بھی سوال پوچھے جاتے رہے ہیں کتاب سے ریلیٹڈ تو میں اس بارے میں بات کرتا ہوں کہ پہلے تو لوگ پوچھتے ہیں کتاب کیسے لکھیں جو سب سے کومن سوال ہے کی کتاب کیسے لکھیں کیا کریں یا کہانی کہ ہمیں شروع آ رہا ہے انت نہیں آ رہا ہے انت آتا ہے شروع نہیں آ رہا ہے اس طریقے سے تو میں اور سبھی لوگ جنہوں نے جوائن کیا آپ سبھی کا بہت بہت دھنیواد آپ آپ لوگ آئے اور سن رہے ہیں ہلو سنٹو سنٹو جب پوچھا جاتا ہے کتاب کیسے لکھنا ہے تو جو کتاب کیسے لکھنا ہے یہ دوسرے نمبر کا سوال ہونا چاہیے پہلا سوال یہ ہے آپ کوئی بھی چیز کریں جیون میں چاہے وہ کتاب لکھنا ہو چاہے وہ کوئی کریئر بنانا ہو چاہے یو پی ایسی کی تیاری کرنی ہو تو آچھا آپ لوگ یہاں پر اپنے سوال بھی ڈال دی جائے گا تاکہ میں بعد میں ایک بار لے لوں گا یا بعد میں ہم سیشن کے انڈ میں وہ سوال لے بھی لیں گے کچھ لوگوں کے جو سوال رہ جائیں گے سیشن میں تو جو سوال یہ ہے کہ کتاب کیسے لکھنا ہے اس سے ایک سوال پہلے آتا ہے کہ کتاب لکھنی کیو ہے اور کتاب لکھنی کیو ہے مجھے لگتا ہے یہ سب سے important سوال ہے کیسے کتاب لکھیں لکھ کے کتاب کی marketing کیسے کریں اس سے بھی زیادہ ضروری سوال یہ ہے کہ کتاب لکھنی کیو ہے ہر کسی کا کتاب لکھنے کا reason الگ الگ ہوتا ہے کر رہے ہوں گے بہت ساری چیزیں زندگی میں کریں گے آپ اپنے آس پاس دیکھیں گے کہ دس لوگ دس چیزیں شروع کرتے ہیں کبھی فیل ہوتے ہیں کبھی پاس ہوتے ہیں لیکن کرتے رہتے ہیں لوگ چیزیں ٹرائی کرتے رہتے ہیں میرے لیے یا کسی کے لیے بھی دنیا میں امپورٹنٹ جب وہ کتاب لکھ رہا ہے تو سب سے پہلا سوال جو آنا چاہیے کہ یہ کتاب یہ کہانی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ مجھے کہنی ہی کیوں یہ اس لیے سوال امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر آپ کو اپنی کہانی کہنے کا ریزن پتا ہوگا تو کتاب سکسسفل ہو یا نہ ہو وہ بہت میٹر نہیں کرتا بعد میں لیکن آپ کا ریزن کیا ہے دیکھیں یہ بھی ریزن ہو سکتا ہے یہ کوئی بہت برا ریزن نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ میں کتاب لکھ کے فیمس ہونا چاہتا ہوں میں کتاب لکھ کے اپنی پہچان مرانا چاہتا ہوں یا جیسے میں جب شروع کر رہا تھا لیکھنا تو میرے من میں ہمیشہ سے بات تھی کہ مجھے ہندی میں کتاب لکھنی ہے کیونکہ میں جب ہندی میڈیم سکول سے پڑھا ہو اور جس ماحول میں ہم کالج کرنے گئے تو مجھے لگتا تو کوئی ہندی کو جگہ دلوانی چاہیے اور ایک چھوٹی سی کوشش جو بھی میں نے چار پانچ کتابیں لکھی ہیں وہ وہی ہیں کہ میں ساری کوشش یہ کر رہا تھا کہ ہم ہندی کو جگہ دلوانی ہیں وہ بہت ایموشنل ریزن تھا صحیح بھی ہو سکتا ہے گلت بھی ہو سکتا ہے ہر کسی کا لگ ہو سکتا ہے لیکن ایک ریزن تھا میرے پاس یا پھر جو دوسرا ریزن ہوتا ہے کہ آپ کو جیسے آپ کو کوئی کیریکٹر یا جیسے مجھے پرسنلی جو میں نے کتاب لکھی تھی شرط علاق اس میں کیریکٹر تھے کٹی بھائیا ہمارے گھر کے پڑوس میں رہتے تھے اور بہت ہی امیزنگ کیریکٹر تھے مطلب میں ان سے اچھے انسان سے آج اور انفورشنٹلی جب ان کا ندھن ہوا تو مجھے لگا کہ اس آدمی کی کہانی مجھے دنیا کو بتانی چاہیے اور اس لیے میں نے وہ پہلی کہانی جو وہ لکھی وہ ایک طریقے سے کہانی نہیں تھی وہ ٹریبیوٹ تھا کٹی بھائیا کو اور کٹی بھائیا وہ بھائیا تھے جو محلے کے ہمارے کئی سارے بھائیا ہوتے ہیں ہم لوگ شاید خود محلے کے وہ بھائیا ہوتے ہیں یا دیدی ہوتے ہیں جن سے لوگ گائیڈنس پوچھنے کے لیے آتے ہیں جن سے آدمی پورے محلے کے سب لڑکے یا آپ نے کوئی ایسا سینر ہوتا ہے جس سے وہ ساری باتیں شیئر کر پاتے ہیں اور وہ امید کرتے ہیں کہ جو آدمی یا جو دیدی ہیں یا جو بھائیاں ہیں وہ ہماری بات سن کے ہمیں صحیح رائے دے گا ہمیں گلت چیز نہیں بتائے گا تو میری جو پہلی کہانی تو اس کا ریزن یہ تھا کہ مجھے اس آدمی کو زندہ رکھنا تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ جائیں تو یہ ریزن میرا تھا وہ کہانی لکھنے کا ایسے ہی آپ لوگ بھی جو بھی کتاب لکھنے میں انٹرسٹڈ ہیں آپ ایک کاغش پہ ایک دن بیٹھ کے وہ چیزیں لکھی ہے چار پانچ ریزن کہ مجھے کتاب لکھنی یہ کیوں ہے کیوں میں آخر کتاب لکھنا چاہتا ہوں اگر آپ فیمس ہونے کے لیے لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی لکھئے اگر آپ پیسے کمانے کے لیے لکھنا چاہتے ہیں جو بھی آپ کی وجہ ہے لیکن یہاں پہ بہت ایمانداری سے یہ لکھئے کہ مجھے کتاب کیوں لکھنی ہے ہے نا جب آپ کیوں میں کلیر ہو جائیں گے نا تو پھر جو اگر آپ کو جیسے پتا ہو نا جیسے آپ کو اگر پتا ہے کہ مان لیجئے کہ آپ کو لکھنوں سے بنارس جانا ہے اور بنارس جا کے آپ کو وشنات جی کے درشن کرنے ہیں یا کسی وہاں پہ آپ کی کوئی ایسی سہیلی یا کوئی دوست ایسا آ رہا ہے آپ کو وجہ پتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو گئی دلی جا کے کسی سے ملنا اور کل کو وہ آپ کا جو دوست ہے وہ پانچ سال کے لیے امریکہ جا رہا ہے آپ کو وجہ پتا ہے دلی جانے کی تو آپ کا رستہ آسان ہو جائے گا پھر رستے کی جو مشکلیں ہیں وہ آپ کو مشکلیں نہیں لگیں گے آپ کو لے گا نہیں یار میرے کو دوست سے ملنا ہے پھر پانچ سال بعد میں مل پاؤں گا اس لیے میرے کو جانا ضروری ہے تو آپ جس دن اپنا ریزن ڈھونڈ لیں گے اپنے لکھنے کا اس دن آپ کا آگے کا رستہ آسان ہو جائے گا کیونکہ جب آپ بینہ ریزن کے شروع کرتے ہیں جیسے آپ کو جب منزل کا پتا نہیں ہوتا ہے جب آپ بینہ ریزن کے شروع کر دیتے ہیں کہیں پہ تو آگے دکھت آتی ہے دیکھیں موٹا موٹا ہی سب کو پتا رہتا ہے اگزائٹ راستہ کسی کو پتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بنارس جانا ہے آپ کو بنارس کا راستہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو دلی جانا ہے آپ کو دلی کا راستہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے گوگل مائپ ہے اس کے لئے تمام وہ طریقے ہیں جو آپ کو بتا دیں گے دلی کا راستہ یہ ہے جب آپ سڑک پہ نکلیں گے آپ کے پاس گوگل مائپ نہ بھی ہو تو بھی آپ کو تمام لوگ ایسے مل جائیں گے جو راستہ میں بتا دیں گے دلی کا راستہ یہ ہے سڑک پہ بھی لکھا ہوگا تو وہ جو بھی وجہ ہے اس کو آپ لکھ ڈالیے بہت امانداری سے لکھ ڈالیے یہاں پہ کوئی بیمانی مت کریے اور وہ لکھ کے آپ دیکھئے اگر آپ کی وجہ بلکل صاف ہے وجہ میں واربار اسٹریس اس لیے کرتا ہوں کیونکہ اس وجہ سے اس وجہ سے سب سے زیادہ لوگ فستے ہیں کیونکہ ان کی وجہ کلیر نہیں ہوتی ہے انہیں کتاب لکھنی کیوں ہے اگر آپ کی وجہ کلیر ہے کہ آپ کو فیمس ہونا ہے تو بلکل ویلنگوڈ آپ لکھئے پھر آپ اس طریقے سے اس کو اپروچ کریے جیسے کسی نے لکھا کہ پبلک ڈومین میں کچھ چیزیں لانا چاہتا ہوں یا کچھ چیزیں ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں کچھ چیزوں کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کچھ آپ کے اندر ہے کل بلارٹ آپ کو سماج کو لے کے ایک کمنٹ ہے جیسے مجھے جب میں بڑا ہو رہا تھا تو مجھے اپنے دنیا سماج سسٹم محلے کو لے کے گصہ تھا ایک دنیا کو لے کے کافی گصہ تھا اندر تو میں اس کے لئے تب بہت میں بہت تینکفل ہوں کہ تب سوشل میڈیا نہیں تھا کہ میں اپنا روج تھوڑا تھوڑا گصہ نکال پا تھا میں نے اپنا گصہ جمع کر کے رکھا اور ایک دن کتاب میں جس بھی طریقے سے نکال پایا نکالا تو آپ پہلے وجہ لکھ لیجے پہلی چیز ہو گئی کی why you should write that book why are you writing that book آپ وہ reason جو ہے why لکھ لیجے اب اس کے بعد سیکنڈ چیز جو آتی ہے جب آپ کا reason clear ہو جائے گا کہ آپ کو اس وجہ سے کتاب لکھنی ہے تو آپ کے لئے آسان ہو جائے گی وہ رستہ ٹھیک اب آتے ہیں دوسری چیز پہ آپ نے سوچ لیا کہ آپ کو کیوں لکھنا ہے اب آپ کو اگلا جو چیز آتی ہے کہ کیا لکھنا ہے اور کیسے لکھنا ہے تو کیا جو سوال ہے اب آپ کو کیا لکھنا ہے یہ اس کا نا ایک بہت آسان طریقہ ہے آپ کئی بار confused ہوتے ہیں مجھے بہت سارے ایسے بھی میسج آتے ہیں بھائیہ ہم یہ کیا کریں ہم دو topic پہ لکھ سکتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم اس کو کیسے approach کریں اس کو اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ سوچیں کہ کیا لکھنا ہے آپ یہ سوچئے کہ آپ کو زیادہ emotional کیا چیز لگتی ہے آپ زیادہ کس چیز کے لیے feel کرتے ہیں جیسے as simple as that میں بتاتا ہوں جیسے ہم لوگ personally جو ہندوستانی ہوتے ہیں وہ کرکٹ کو کسی اور گیم سے اوپر emotional ہو کے ہم سوچتے ہیں کرکٹ کے بارے میں تو آپ کو وہ topic جو بھی آپ چوز کرنا ہے اگر دو میں سے ایک چوز کرنا ہے کیا لکھنا ہے ابھی میں کیسے کی بات نہیں کر رہا ہوں کیسے پہ ہم بعد میں آئیں گے کیا لکھنا ہے تو آپ ہمیشہ یہ سوچئے کہ جو بھی journey دیکھیں آپ جب کتاب شروع کریں گے تو اس کے بعد کچھ دن اس process میں رائیں گے چاہے وہ دو مہینے میں لکھ لیں چاہے پندرہ دن میں آپ لکھ لیں چاہے کچھ لوگ میری طرح جو ہوں جو ایک سال لگاتے ہیں یا اس سے زیادہ سمیہ لگاتے ہیں آپ کو کوئی ایسی چیز چیز چاہیے جو ایک سال چھے مہینے پندرہ دن تک آپ کو باندھ پائیں تو اس باندھ پانے کی process میں وہ ضروری ہے کہ آپ جس جرنی پہ زیادہ emotional جائیں گے آپ ایسے سمجھئے کہ آپ کو کہیں پہ جانا ہے اور کوئی سفر ابیشیق سر تھانک یو میں روک کے یہاں پہ بات کر رہا ہوں تھانک یو آپ آئے سر بہت بہت دھنیواد کارے کالیج سینئر ہیں ابیشیق سر سے میں نے بولنا سیکھا ہے میں بہت پراؤڈلی یہ بات کہتا ہوں جو آپ جس جرنی میں آپ کو پتا ہے کہ شملہ جانا ہے اور بہت مزا آئے گا یہ ویسے یہ ہے کہ کہاں جانا ہے وہ کیا چیز ہے اگر آپ کو پتا ہے آپ کو لندن جانا ہے تو آپ کو پتا ہے وہاں جا کہ بہت مزا آئے گا آپ نے اتنی فلموں میں دیکھا ہے وہاں پہ لندن بریج ہے آپ یہاں پہ تمام چیزیں ہیں وہاں پہ تمام سنگرال ہے وہاں جائیں گے اسی لیے کیا کی جو بات ہے جب بھی آپ کنفیوز ہوں کہ آپ کو کیا لکھنا ہے تو آپ ہمیشہ یہ دیکھئے کہ آپ کس چیز کے بارے میں زیادہ ایموشنل ہیں اس میں لوجک مت لگائی ہے کیونکہ جو بھی چیزیں پیشن کی ہوتی ہیں اس میں لوجک ڈفائی ہو جاتا ہے اگر آپ لوجکل ہو کے سوچیں گے تو کتاب لکھنا کوئی بزنس موڈل ہی نہیں بنے گا اور اس لہاج سے تو اس پوری دنیا کو ایم بی اے کرنا چاہیے کیونکہ ایم بی اے والوں کو زیادہ پیسہ ملتا ہے اچھی جیسے پڑھنا چاہیے تمام چیزیں کرنی چاہیے میں ایک ایک کر کے سارے سوالوں پر آوں گا جن کے بھی جو جو سوال ہے تو اب دو چیزیں ہو گئی کہ پہلے تو کیوں کتاب لکھیں پھر کیا لکھیں کیا میں جو بھی ٹاپک ہے آپ کا مطلب وہ کوئی بھی دنیا کا ٹاپک ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا ایسا بھی ٹاپک ہو کہ آپ جس گاؤں سے جس قصبے سے آتے ہیں وہ وہ محلہ وہ آپ کا ٹاپک ہو سکتا ہے آپ جس اسکول میں آئے جس اسکول کی آپ کی سب سے بری عادے ہیں جس ٹیوشن کی آپ کی سب سے بری عادے ہیں جو سب سے زیادہ آپ کو پریشان کیا ہو سکتا ہے اپنے بینک پیو سے لے کے UPSC کی تیاری کی ہو اور آپ سفل نہ رہے ہو یا سفل ہوئے ہو جو بھی ہے جس بھی چیز نے آپ کو ایموشنالی نہ ویو کیا ہو جس بھی چیز نے آپ کو اندر سے ہلایا ہو وہ جرنی پہ جانا چاہیے اور ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو ایکسپیرنس کیا وہی آپ لکھیں آپ دوسرے کے ایکسپیرنس سے بھی سیکھ سکتے ہیں دیرے دیرے اس میں آتا ہے دو چیزیں ہوئیں کیوں لکھیں کیا اور کیسے کیسے سے پہلے میں اس بات پہ آتا ہوں کہ جو ان جنرل بہت سارے لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ کتابیں کس طریقے کی ہوتی ہیں ہندی یا انگریزی میں لکھیں دیکھیں آپ بہت میں سب سے بتاتا ہوں کہ ہندی اور انگریزی میں اب ہندوستان میں ہیں آج سے آپ سات سال پہلے سوال پوچھتے کہ ہندی میں لکھوں یا انگریزی میں لکھوں تو شاید سب لوگ آپ کو بولتے کہ آپ انگریزی میں لکھیں لیکن میں آپ کو بہت گارنٹی کے ساتھ اور مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ میں یہ بات بول رہا ہوں پبلکلی بول سکتا ہوں کہ ہندی میں کتاب لکھ کے پہچان بنانا آج کی ڈیٹ میں وہ بہت آسان ہے اور بہت ایک طریقے سے ایک نئی امید سی جگہی ہے بہت لوگ اب ہندی کی طرف لوٹ رہے ہیں تو میں آپ آج سے مجھ سے دس سال پہلے آپ پوچھتے تو میں شاید آپ کو لوجیکل جواب یہ دیتا کہ نہیں یا انگریزی میں لکھو اس میں زیادہ آپ کو جلدی فیم مل جائے گا جلدی لوگ ریڈرز مل جائیں گے ریڈرز زیادہ ہیں لیکن آج کی ریٹ میں میں بہت امانداری سے آپ سے کہہ سکتا ہوں کی کی آپ کو ہندی میں کتاب لکھنی چاہیے اور خاص کر کے اگر آپ الگ آپ کی جو بھی مہاتر بھاشا ہے اس میں آپ کتاب لکھیں کیونکہ خیر یہ بہت پرسنل چوئیس ہے جس میں بھی آپ کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں اس میں آپ کتاب لکھیں لیکن اگر آپ ہندی کا مجھ سے پوچھیں گے تو ہندی کا بہت اچھا مارکٹ ہو چکا ہے بہت دنیواد وشیدیپک آپ نے بات بولی اور پر اگلا اس میں جو کتاب ہوتی ہے جو دو تین طریقے کی ہوتی ہے میں جلدی سے بتا دیتا ہوں کہ جو کتابیں ہوتے کہ ہم کیا لکھیں جیسے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ میں ہوتا ہے کہ آپ کو سسٹم پر کمنٹ کرنا ہے دنیا پر کمنٹ کرنا ہے اور آپ سوچتے ہو کسی کہانی کے درو کریں تو مجھے لگتا ہے اس سے اچھا طریقہ ہے کہ آپ نون فکشن کتاب لکھیں اب نون فکشن اور فکشن کیا ہوتا ہے تو کتاب براڈلی دو کٹیگری ہی ہوتی ہیں ایک فکشن ہوتا اور ایک نون فکشن ہوتا ہے فکشن کیا ہوتا ہے جس میں ہم کہانیاں جو سچ ہو بھی سکتی ہے جو ایسا نہیں ہے کہ exact such ہے ہے نا وہ آپ نے اپنا word create کیا ہو سکتا ہے آپ real life سے inspired ہو لیکن آپ اس کو اپنا angle دے دیتے ہیں تو وہ فکشن ہو جاتا ہے جیسے ہماری سب کی کتابیں ستھکی نلوتپل کی میری آشیش کی نکھل کی تمام لوگ جو آ رہے ہیں اس میں تو وہ سب کچھ فکشن ہے حالانکہ نلوتپل کی جو مکرجی نگر کی دنیا ہے وہ سچ ہے لیکن اس کا ایک حصہ فکشنل ہے کہ انہوں نے اپنی نظر سے اس کو دیکھا ہے جو نون فکشن ہوتا ہے وہ فیکٹ ہوتے ہیں جیسے جو آپ کی lifestyle change کرنے والی کتابیں تو یہ خوش کیسے رہے ہیں امیر کیسے بنے کتاب کیسے لکھیں ایسی تمام کتابیں جیسے بھی رسکن وانڈ کے کتاب آئی ہے how to write بہت اچھی کتاب ہے اگر جو لوگ بھی پڑھنا چاہتے ہیں ان کو پڑھنا چاہیے کی کیسے کتاب لکھنی ہے تو یہ تو فکشن اور نون فکشن دو کٹیگری ہو گئی جو تیسری کٹیگری ہے وہ ہے کویتاؤں کی گزل کی اور کویتاؤں میں میں ایک براڈ کٹیگری مان لیتا ہوں کی بیسکلی پویمز اور جو اس میں رائیمنگ نون رائیمنگ وہ پھر الگ کٹیگری ہے تو یہ تین کٹیگری موٹا موٹا ہو گیا اور چوتھا بہت مطلب وہ ڈیریکٹلی نہیں انوال ہوگا کیونکہ وہ انواد ہے جو آتے ہیں جو ریشیا کے امریکن نوبل کے ایوروپین لینگویجز کے نوبل کے تو انواد میں تو آپ کو ابھی اس سچ پڑھنے کی ضرورت ہے نہیں تو اس طریقے کی کتابیں ہیں اب فکشن میں بھی دو طریقے کی کتابیں ہو گئیں ایک ہوتا ہے کہ شارٹ سٹوری لکھوں یا میں نوبل لکھوں سر ہے نا یہ بہت بہت لوگ ہوتا ہے کہ میں کیا لکھنا چاہیے آپ کو میں پرسنلی اگر آپ میرے سے بلکل صحیح رائے پوچھیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو شارٹ سٹوری سے شروع کرنا چاہیے اس کی وجہ بہت میں بہت ایک وجہ یہ اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ شارٹ سٹوری ہے نا کیونکہ مالی جا آپ ورکنگ ہیں آپ نہیں بھی ورکنگ ہیں کہنا موسٹی لوگ جو کالیج میں بھی ہیں ان کو بھی میں ورکنگ ہی مانتا ہوں کیونکہ وہ کافی لوگ کالیج میں جو ہوتے ہیں تو اگر آپ ورکنگ ہے تو شارٹ سٹوری لکھنے میں کم سمیہ لگتا ہے اور آپ دھیرے دھیرے پورا کر سکتے ہیں جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ ایک رن لیتے ہیں پھر دو رن لیتے ہیں پھر چوکہ چھکے پر ٹرائی کرتے ہیں ایک ایک قدم کر کے آگے بڑھتے جاتے ہیں تو شارٹ سٹوری میں ایک تو آپ کی پریکٹس ہوتی ہے دوسرے شارٹ سٹوری آپ دو ہفتے تین ہفتے چار دن میں ختم کر سکتے ہیں ناوول میں تھوڑا سمیہ لگتا ہے اور ناوول میں ایک لیول تھوڑا سا ایک سمیہ کے بعد آپ کو مطلب ایک لیول آف میچیوریٹی کے بعد گھسنا چاہیے ہے نا تو جب بھی آپ کو کنفیوجن ہو کہ اگر آپ کو ناوول بہت بڑا لکھ رہا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ناوول لکھ سکتے ہو تو لکھنا چاہیے لیکن میں یہی سجسٹ کروں گا کہ آپ کو شروعات اپنی شارٹ سٹوری سے کرنی چاہیے کیونکہ شارٹ سٹوری ایک تو دنیا بھر کی بہت ساری آن لائن اویلیبل ہیں تمام دریقے کی سائٹس پہ آپ ان کو پڑھئے اور آپ دیکھئے اور آپ دیکھئے آپ کی کیا دنیا آپ لے کے آ رہے ہیں دوسری بات پھر ناوول پہ ناوول سیم کہانی ایک پوری کہانی میں ایک سنگل کہانی ہوتی ہے کئی لیئر ہوتی ہیں اور لگ بگ لگ بگ ایسا بولتے ہیں کہ ایک لائف ٹائم جیسا کور ہو جاتا ہے ایک پوری زندگی کور ہو جاتی ہے ایسا کوئی رول نہیں ہے لیکن موٹا موٹا ایک لمبے ٹائم سپین کی کہانی ہوتی ہے ناوول حالانکہ جو دنیا کے سب سے بڑے کچھ ایک ناوول ہیں وہ کچھ ایک گھنٹوں کی کہانی ہے تو یہ موٹا موٹا ایک لوجک ہے پھر نون فکشن میں جیسے آپ نے بائیگرفی لگ دی اوباما سے لے کے کملا حیرس سے لے کے تمام کتائیں جائے کسی پولیٹیشن پہ اگر آپ کو لکھنا ہے یا کسی ایکٹر پہ آپ کو لکھنا ہے تو جیسے وہ تمام طریقے کی کتابیں جو فیکٹ ہیں ہارڈ فیکٹ ہیں تو وہ ہو گئی چیز ہے تو کتاب کس طریقے کی ہے اب آپ اپنے انٹریسٹ کے حساب سے جس میں آپ کو انٹریسٹ آتا ہے وہ چیز آپ چوز کریں اس کے بعد آتی ہے چیز کہ کتاب لکھنی کیسے ہے اور اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ اس دنیا میں کسی کو بھی نہیں پتا اور کسی کو بھی مطلب جیسے مجھے پتا ہے کہ کتاب لکھنی کیسے لیکن جب میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ جب آپ کتاب لکھ رہے ہوتے ہو تو آپ نے بچپن سے لے کے جو بھی آپ کو اس دنیا نے دیا ہے چاہے وہ سنسکار دیا ہے چاہے وہ دکھ دیا ہے چاہے وہ خوشیاں دیا ہے چاہے وہ پیار دیا ہے آپ کا سم ٹوٹل ان چیزوں کا الگ ہے آپ کا جو جوڑ ہے وہ الگ ہے میں نے اسی دنیا میں میری وہ جرنی الگ رہی ہے اسی میرے گھر کے پڑوس میں میرے گھر میں میری بھائی یا میرے بہن کی جرنی الگ رہی ہے دونوں الگ دنیا دیکھتے ہیں اور اسی لئے جب یہ سوال ہمیشہ اس سوال کا جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے مجھے کہ کیسے لکھیں یارے مطلب اس کو کیسے لکھیں کیونکہ کیسے لکھنے میں جو ایک کیسے لکھنے سے پہلے ایک چیز آتی ہے کہ ہم اس دنیا کو دیکھتے کیسے ہیں ہمارا اس دنیا کو پرسپشن کیسا ہے ہم کیسے ہیں اور یہی چیز ہم لوگوں کو سب سے الگ کرتی ہے کیونکہ آپ مال لیجئے یہاں پہ روزہ آن لائن ہے اور نیچے شیوانس ہے یہ دونوں لوگ یہ دونوں لوگ الگ الگ دنیا سے آتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک ہے یہاں پہ ایک اس ویڈیو کو جو وہ دیکھ رہے ہیں اس میں روزہ الگ چیز لیں گی شیوانسے لگ لیں گے وکاس الگ چیز پک کریں گے آپ جو لوگ پہلے لائے وائے تھے وہ لوگ الگ چیز پک کریں گے تو جب کیسے کی بات آتی ہے تو اپروچ اسی لئے بدل جاتا ہے یہ ویسے ہی ہے میں آپ کو بہت سمپل ایکزامپل سے سمجھاتا ہوں کہ ایک ٹرین لکھنو سے بنارس یا دلی چلتی ہے مال لیجئے لکھنو میل چلتی ہے لکھنو میل کوئی بھی ایک نارمل سی ٹرین چلتی ہے سیالدہ چلتی ہے کہیں سے کہیں جاتی ہے آپ اس ٹرین میں دیکھئے ہر ٹرین کا ڈببہ انجن کے ساتھ میں لکھنو سے بنارس تک پہنچے گا اسی ٹرین میں ایک جنرل کا ڈببہ ہے اسی ٹرین میں ایک سلیپر کا ڈببہ ہے اسی ٹرین میں کچھ اے سی کے ڈببے ہیں اسی ٹرین میں ایک پینٹری ہے اور ہر ڈببے میں جو چلنے والا آدمی ہے اس کی بنارس تک کی یاترہ الگ الگ ہے ہر کوئی دو لوگوں کا ایکسپیرنس ایک نہیں ہے اسی کوپے میں میں کہہ رہا ہوں چلی آپ سلیپر میں ایک کٹ مارتے ہیں سلیپر میں کوئی جا رہا ہے سلیپر میں آپ کے جو پانچ لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں سات لوگ ان کے ہونے سے پوری یاترہ بدل جاتی ہے جیسی اگلے آپ شروع نمبر سیٹ نمبر ایک سے لے کے چھے دو آرٹ آرٹس کے بعد جو سولہ سے شروع ہوگا سولہ سے لے کے چوبیس والے کا ایکسپیرنس سے لگ ہوگا اسی لیے جب کتاب کیسے لکھنا کی بات آتی ہے تو اس سوال کو ایسے سمجھنا چاہیے کہ آپ نے وہ دنیا کیسے دیکھی ہے اب اس میں موٹے موٹے براؤڈ پوائنٹس میں ایسے بتا سکتا ہوں کہ آپ کو جب کتاب لکھنے میں آپ جب آئے تو آپ ہمیشہ یہ دیکھیں کہ آپ یہ جو چیز آپ یا کتاب یا جو یہ بات کہنا چاہ رہے تھے وہ جیسے میں اس کو ایکسپیرنس سے سمجھاتا ہوں جیسے ابن بطوتی کر کے میری ایک کتاب آئی ابھی اور ابن بطوتی کا تھاٹ جو تھا مطلب جو براؤڈ تھاٹ ہے وہ یہ تھا کہ ہماری جو ماتا جی لوگ ہیں ہماری جو ماتا پتا ہیں کیا ایسا ہوتا ہوگا کہ یہ لوگ کبھی کالج جاتے تھے اور انہوں نے کلاس بنک کی ہوگی کیا یہ لوگ کبھی ہماری طرح مستی کرتے ہوں گے اس دنیا میں کیا انہوں نے کبھی کسی اور سے سچا پہلا پیار کیا ہوگا تو میرے دماغ میں یہ تھاٹ تھا کہ ہم کیا اس نظر سے دیکھتے ہیں اور یہ تھاٹ سے شروع ہوئی تھی یہ بات یہ ساری کہانی ایسے شروع ہوئی تھی مجھے الٹیمیٹلی یہ لوگوں تک بتانا تھا کہ ہمیں جو میری جو آپ کی ماں جو ہے وہ ایک بیس سال کی لڑکی بھی تھی یہ بات تھی ایک کلائن کی یہ بات تھی جس کے لیے مجھے ڈیڑھ سو پیج لکھنے پڑے اور الگ ایک emotional journey پہ آپ گئے تو وہ کیسے لکھنا تھا مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ کیسے میں شروع کروں گا کیونکہ ہر اگلی کتاب جو میں شروع کرتا ہوں وہ اپنے آپ میں پہلی کتاب ہوتی ہے میری ہر کتاب پہلی کتاب ہی ہوتی ہے چاہے آپ چھے لکھ چکے ہوں چاہے 26 لکھ چکے ہوں ہر کتاب آپ پہلی بار ہی لکھ رہے ہوتے ہیں تو جب کیسے والی بات آتی ہے تو آپ یہ دیکھئے جو وہ thought ہے وہ کیا ہے جیسے اس کو ایک دوسرے example سے میں سمجھاتا ہوں کہ یہ شولے کر کے پکچر تھی شولے کا میں example اس لیے لیتا ہوں کیونکہ شولے لگ بھنگ لگ بھنگ سب کو کہانی پتا ہے اگر آپ نے پوری نہیں بھی دیکھی ہے تو آپ کو موٹا موٹا کہانی پتا ہے شولے کی کہانی میں کئی لوگوں سے اگر میں پوچھوں گا رانڈم آپ میں سے کچھ لوگوں سے پوچھوں گا کہ شولے کی کہانی کیا تھی تو کچھ لوگ بولیں گا جائے ویرو کی دوستی کی کہانی ہے پھر کوئی بتایا گا یہ تو بسنتی کی کہانی ہے پھر کوئی بتایا گا کہ نہیں یہ تو تھاکور کی کہانی ہے نہیں تو گبر کی کہانی ہے اب primarily دیکھئے شولے کی کہانی شولے کی کہانی میں جائے ویرو بسنتی یہ لوگ کچھ نہیں ہوتے اگر تھاکور کو گبر سے بدلہ نہیں لینا ہوتا تو جائے وار ویرو بہت بعد میں آتے ہیں جائے وار ویرو اس کہانی میں امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا زیادہ important تھاکر ہے اگر تھاکر نے بدلہ لینے کی نہ سوچی ہوتی تو وہ کہانی ہوئی ہی نہیں ہوتی آپ ایک منٹ کے لئے سوچیے گا مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کتنے لوگوں نے ایسے کبھی اس کہانی کو سوچا ہے اگر تھاکر نے اٹھانا نہیں ہوتا تو نہ جائے کی ضرورت تھی نہ ویرو کی اس لیے جو کہانی شولے کی جو پرمائیس ہے جو ایک لائن جو اس کا ہے وہ بدلے کی کہانی ہے تھاکر کے گبر سے بدلے کی کہانی اور اس کے ہاتھ نہیں تھے تو اس نے دو ہاتھ ہائر کیے جائے اور ویرو ہمیتاب بچان اور دھرمیندر کے روپ میں اب آپ جو بھی کہانی لکھ رہے ہیں آپ اس کے بارے میں ایسے ہی سوچیے گا کہ آپ جو کہانی ہے وہ کہانی ہے ہی کیوں کیونکہ کہانیاں ایک فالس اکلیبریم سے شروع ہوتی ہیں ایک دنیا میں سب نارمل ہے کچھ ایسی گھٹنا ہوتی ہے کچھ گڑ بڑاتا ہے پھر ایک ہیرو کہیں پہ نکلتا ہے اور وہ کچھ صحیح کرتا ہے تو اسی لئے اگر کھرگوش اور جو کچھوے والی کہانی ہے میں آپ کو بولوں گا سب کو پتا ہے وہ کہانی ہے آپ جو لوگ بھی اس سمیں دیکھ رہے ہیں اور میں سب کو بولوں گا یہ کہانی سنائی ہے تو ہر کوئی اس کہانی کو الگ طریقے سے سنائے گا اور ہر کوئی جو الگ طریقے سے سنائے گا اسی لئے کہانیاں کہی جانی چاہیے یہی جو کہانی آپ الگ طریقے سے اس دنیا کو دیکھتے ہیں یہی آپ کی اصلی voixس ہے یہی آپ کی آواز ہے جس آواز کو آپ کو دبنے نہیں دینا ہے اور اسی لیے جب میں بولتا ہوں کہ کیسے لکھنا چاہیے تو یہ مشکل ہو جاتا ہے میں یہ تو بتا سکتا ہوں کہ کیسے لکھنا آپ کا آسان ہو سکتا ہے اب اس کا جو سب سے اچھا اوپائے جیسے اگر مان لی جے میں آپ سے بولوں کیار مجھے کرکٹ کھلنا سیکھنا ہے تو کیا کرنا چاہیے میرے کو تو میرے کو کیا کرنا چاہیے کہ میرے کو کرکٹ کھیلنا شروع کرنا چاہیے سب سے پہلی چیز تو جب آپ سے کوئی بولے گا کہ آپ کو کتاب لکھنی ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلا کا کتاب لکھنا مطلب آپ کے جو بھی من میں آ رہے ہیں لکھنا شروع کرنا چاہیے یہ اکلوتی ایسی چیز ہے کہ آدمی تیاری میں ہی رہ جاتا ہے جیسے اگر آپ اور بہت سمپل ہے کہ آپ کو کرکٹ کھیلنا ہے آپ جاؤ گے اپنے دیکھو گے کالونی میں کلب میں جہاں پہ بھی آپ ہیں آپ کے گاؤں میں آپ چار لوگوں کو کھٹا کرو گے یار کرکٹ کھیلتے ہیں چلو اچھا بیڈمٹن کھیلتے ہیں لیکن آپ کھیلنا شروع کر دیو لیکن کتاب جب لکھنے کی بات آتی ہے تو آپ تھیوری بہلے کھٹا کرنا شروع کر دیتے ہو اس سے کچھ ہوگا نہیں آپ کو جو کرنا ہے آپ شروع کر دیجئے جیسے پانی میں جیسے کوئی تیارتا ہے نا آپ کو کودنا پڑتا ہے پانی میں بنا گئے آپ نہیں ہو سکتے آپ کو ایک سفید کاغذ ایک سفید سکرین جس میں آپ کی بورڈ لے کے آپ جب تک نہیں بیٹھیں گے جب تک اس میں آپ نہیں ہاتھ پیر سر ماریں گے تب تک کتاب نہیں لکھی جا سکتی اور وہ کیسے تب ہی آئے گا اس سے کتاب لکھنا بہت سمپل ٹرمز میں ایسے ہے کہ آپ لالٹین لے کے جنگل میں نکلی اور ایک بار میں ایک قدم دکھے گا اور جیسے ایک قدم آپ آگے بڑھیں گے تب آپ کو اگلا قدم دکھے گا اور ایسی دھیرے دھیرے ایک ایک قدم کر کے جنگل پار ہو جائے گا ویسے ہی آپ ایک دن میں آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا جب آپ وہ بلانک سکرین یا وہ ریجسٹر یا کاپی لے کے بیٹھے ہیں آپ ایک پیج لکھئے آدھا پیراغراف لکھئے روز لکھئے اور روز جو لوگ نہیں لکھ سکتے وہ لوگ ویکنڈ پہ لکھئے ہیں جب بھی ان کو سمجھ ملتا ہے لیکن ایک سمجھ دے کے لکھئے ہیں اور آپ دیکھئے گا آپ you will be surprised آپ اپنے آپ کو چوکا دیں گے جب آپ تین مہینے تک لگاتار وہ چیز کریں گے آپ بس بیٹھ جائیے اس آدھے گھنٹے اپنے گھروا لوگ گلھرینڈ دوستوں کو بول دو کہ یار بھاڑ میں جاؤ ہے نا میرے کو ابھی یہ بیٹھ کے کچھ کرنا ہے ہے نا اور اتنی دیر آپ یہ بیٹھ کے کریے ایک چیز دوسری چیز یہ رائے میرے کو پتا چلی تھی ایک رے براد بری کر کے رائٹر ہے امریکہ کے انہوں نے سائنس فکشن کے بہت بڑے رائٹر تھے انہوں نے ایک بڑی سہی ایڈوائیز انہوں نے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا انہوں کی بڑی سہی ایڈوائیز انہوں کے کتاب بھی ہے کوئی کریٹیو رائٹنگ پہ زین آف رائٹنگ کر کے کتاب ہے اگر آپ لوگ پڑھنا چاہے تو تو اس میں ایک انہوں نے بڑی سہی رائے دی تھی کہ اگر آپ دو چیزوں انہوں نے بہت کلاسک بتائی تھی جو مجھے لگتا ہے ہر کسی کو اپلائی کرنی چاہے چاہے وہ کتنا بھی پڑھا لکھاؤ یا نہ پڑھا لکھاؤ انہوں نے کہا تھا آپ روز سونے سے پہلے ایک شورٹ سٹوری پڑھ کے سو زیادہ نہیں شورٹ سٹوری پڑھنے میں آپ کو کتنا لگے گا پندرہ سے بیس منٹ بس آپ روز ایک ہزار راتوں تک ایک شورٹ سٹوری پڑھ کے سوئیے یہ بات لکھ لیجئے آپ کہیں پہ ایک ہزار راتوں تک یعنی کہ تین سال سے زیادہ تک تین سال تک تین سال کے راؤن ڈائپ آرے تین سال کے راؤن آپ روز جب پڑھیں گے تو آپ آپ کے دماؤں میں کچھ نہ کچھ جائے گا کچھ نہ کچھ انفرمیشن ڈیلی جائے گی جیسے اب اکھبار پڑھتے ہیں نیوز پڑھتے ہیں ویسے روز ایک شورٹ سٹوری پڑھ کے سوئیے جو دوسری بہت انٹریسٹنگ چیز انہوں نے بولی تھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہفتے میں باون ہفتے تک ایک کہانی لکھیں ایک ایک کہانی لکھتے جائیے اور انہوں نے بڑا صحیح چیز اس کے بعد بولی تھی کہ پوری دنیا میں کوئی ایک ایسا آدمی نہیں ہوگا یا کوئی ایک ایسی عورت نہیں ہوگی کہ جو باون ہفتے تک لگاتار ایک 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 کہانی لکھے اور ان میں سے ایک یا دو کہانی بھی ورڈ گلاس نہ ہو بہت اچھی نہ ہو یہ impossible ہے کیونکہ کچھ نہ کچھ ہر کسی کو پتا ہے اتنا اچھا کہ وہ اس دنیا میں لا سکتا ہے تو یہ بات گانٹ باندیجے کہ ایک تو آپ کو ڈیلی لکھنا ہے اور ڈیلی نہ بھی لکھ پائیں تو آپ ایک سمیہ دیں اس کو لکھنے کا لیکن آپ سوچیں جب آپ بیٹنگ کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ سوچنے کا اس کو اپنی ہوتا ہے بس وہاں پہ بال آتی ہے اور آپ بیٹنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں چاہے آپ آؤٹ ہو جائیں ٹھیک ہے نا تو وہ ضروری ہے کہ آپ بیٹنگ کے لکھیں ارسپیکٹیو کی کیا دماغ میں آ رہا ہے اس کا لڑ نہیں لینے کا وہ کوئی ایسا ڈاکیومنٹ نہیں ہے کہ دنیا اس دنیا تہیس نیس ہو جائے گی ہے نا اس سے آپ آرام سے اس دنیا کی سب سے کچھرا چیز بھی لکھیں گے وہ نہ لکھنے سے بہتر ہے کریکٹ دوسری چیز کی ایک ہزار راتوں تک آپ شورٹ سٹوری پڑھئے تمام آن لائن ویب سائٹ ہے ہندی سمیہ سے لے کے تمام ہے ہے نا آپ شورٹ سٹوری منٹو سے لے کے پریم چند سے لے کے جتنے نئے پرانے جتنے بھی رائٹر ہو سکتے ہیں مطلب اگر آپ پریم چند کو ہی پڑھنے جائیں گے تو انہوں نے چار سو سے زیادہ شورٹ سٹوری لکھی تھی ہے نا تو آپ چار سو دن راتیں تو وہی ہو جائیں گی اگر آپ پڑھنے پہ آئیں گے پھر منٹو نے لکھی ہے مجھے لگتا ہے دیر سو سے دو سو ہے دائی سو اس ٹائپی کتاب کہانیاں پھر محپاسہ کو پڑھئے ریشین رائٹر یہ سب آن لائن اولیبل ہے فری میں اولیبل ہے آپ سب پڑھ سکتے ہو ایک کہانی روز پڑھئے اور پھر ہر ہفتے میں ایک کہانی لکھی ہے تو یہ کیسے لکھنے کا یہ ہے ہے کہ آپ جب اس پروسس سے اپنے آپ کو ایکسپوز کریں گے مطلب کی دوسرے رائٹرز کو پڑھ کے تو آپ کو سمجھ میں گا ہے کہ کیا ہو رہی ہیں چیزیں اب اگلا سوال جو آتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے بیچ میں بھی کچھ پوچھا تھا میرے سے کی پبلیشر کے پاس کیسے پہنچتے ہیں تو پبلیشر کے پاس پہنچنے سے پہلے میں بتا دوں پہلے جو اس سمیں جو پرپس بھی تھا میرا یہ کرنے کا کہ آپ نے پہلی کتاب اگر آپ نے لکھ لی ہے چاہے وہ شورٹ سٹوری لکھی ہے چاہے وہ نوبل لکھا ہے چاہے وہ پویمز لکھی ہیں آپ وہ ساری کتابیں ڈریکٹل پہ پبلیش کر سکتے ہیں کندل کا پین ٹو پبلیش آج کل کانٹس چل رہا ہے اس کے بعد گوگل کر لی جیگا یہ جب ویڈیو شیئر ہوگا تو اس میں بھی میں لنک دے دوں گا اس کا پین ٹو پبلیش کانٹس چل رہا ہے وہاں پہ ساری ڈیٹیل سے کانٹس کی چاہے آپ دس ہزار ورڈز میں شورٹ فورمیٹ میں بھی آپ پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں لانگ فورمیٹ میں کر سکتے ہیں اور پچھلی بار اب تو میری ان سے دوستی ہو گئی پچھلی بار رجنیش جی رجنیش چطر ویڈی تھے ان کو پانچ لاکھ کا پرائز ملا اس بار بھی پانچ لاکھ کا پرائز ہے سب سے اچھی بات ہے کہ یہ کانٹس ہندی میں بھی اپلی کے بہل ہے کئی ساری بھاشاوں میں تو آپ اپنی حساب سے بھاشا دیکھ لیجے جس بھی بھاشا میں اس سے آگے بڑھ کے سو میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں پورا بہت ہی اچھی لائنہ تو سارا تھوٹ پروسسس یہ کہ جہاں پہ بھی آپ پیدا ہوئے جیسے ایک چائنیز میں کہاوت ہے حالانکہ چائنیز کہاوت کہنا بڑا خطرناک ہو گیا کرونا کے بعد سے بھر بھی مدع دوں کہ چائنیز میں کہاوت ہے کہ اگر آپ کہیں کھڑے ہیں اور آپ وہاں سے اگر گر جائیں تو جب آپ اٹھیں گے تو آپ جہاں پہ گرے تھے اسے ایک قدم آگے اٹھیں گے تو یہ بہت گہری بات ہے مطلب آپ کوشش نہیں کریں گے کوشش کر کے گر بھی جائیں تو کیا ہے مطلب میرے جیسے میرے کو ایک پرائیویٹ کالیج میں پڑھنے کے لیے دو سال تیاری کرنی پڑی ہے انجنرنگ کی تو کتاب لکھ کے تو آدمی عمر ہونے کا سوچتا ہے تو آپ کو کئی سال دینے چاہیے اس پر ہاں پہنچنے کا بہت اچھا ذریعہ ہے کنڈل تو وہ کر سکتے ہیں اب میں ٹریڈیشنل پبلیشنگ کے بارے میں بتا دوں جو فیزیکل کوپی والی پبلیشنگ ہے تو نورملی جو اندوستان میں پبلیشرز ہیں آپ لوگ میرے سے پوچھنے کہ پبلیشر آپ بتا دیجئے یا پبلیشر کون سے ہونے چاہیے تیکھے پبلیشر بتانا بہت ٹرکی کام ہے کیونکہ میں اس میں فیوریٹ کسی کو بتا سکتا ہوں اپنے سب سے آسان کیا ہے آپ نے جو بھی کتاب لکھی ہے پہلے تو آپ کتاب لکھ لیجئے اس سے پہلے تو پبلیشر کا سوچئے مت یہ چنتہ بعد میں کریے کہ مریں گے تو لکڑی کون لے کے آئے گا پہلے آپ مرئے تب کی بات ہے تو پبلیشر کی جو چنتہ والی بات ہے آپ پہلے جو بھی آپ نے کتاب لکھی ہے اور میں بہت آپ کے محلے میں آپ کے رشدار کی کسی کی کاؤنسلنگ آتی ہے میڈیکل سے لے کے انجننگ سے لے کے ایم بیئے کی آپ دس لوگوں سے کریئر کاؤنسلنگ کرتے ہوگا ارے کیا کرنا چاہیے اس کا فیشن ڈیزائن ہی میں کرائیں کی نہ کرائیں ایم بیئے میں مارکٹنگ دلائیں کی فیننس نہ دلائیں جب آپ کو کتاب کے پبلیشر کو ڈھونڈنا ہے تو وہ بھی یہ ویسا ہی کام ہے آپ امیزان پہ جائیے آپ نے جس طریقے کتاب لیے کی وہاں ہزاروں کتابوں کی لسٹنگ ہے آپ دیکھئے کہ آپ کے ٹیسٹ کی کتابیں کون سی ہیں ہر کتاب کے اینڈ میں ڈیٹیل میں اس کے پبلیشر کا نام لکھا ہے سیکڑو پبلیشر اس پبلیشر کی کوئی نہ کوئی ویب سائٹ ہوگی اس کو جب آپ گوگل کریں گے اس میں کوئی نہ کوئی فون نمبر آپ کو ملے گا کہیں نہ کہیں آپ کو اس تک پہنچنے کا ایک رستہ ہوگا جو بھی ٹھیک ٹھاک پبلیشر ہوگا اور اس تیش میں بہت سارے پبلیشر ہیں تو وہاں پہ جائیں یہ ہومور کھد کریں یا کسی سے پوچھیں نہیں کیونکہ آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے جو کتاب جم رہی ہے آپ ان کتابوں کے پبلیشر کو پکڑی ہے وہ پانچ لوگوں کو شارٹ لسٹ کری ہے ان پانچ لوگوں کو جو آپ نے شارٹ لسٹ کر لیا ہے ان کی ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں گی گوگل کر کے ایسا ہوتا ہی نہیں کہ نہ ہو ڈیٹیل تو آپ کریں کیا تو دیکھیں مان لیجئے آپ نے شارٹ سٹوری لکھی ہے یا آپ نے نوبل لکھا یا آپ نے پویم لکھی ہے یا آپ نے نون فکشن لکھا ہے تو موسٹلی پبلیشر کیا کرتے ہیں وہ جو سٹینڈرڈ فارمیٹ ہے ہو سکتا کوئی لوگ فالو کرتے ہوں ہو سکتا کوئی نہ کرتے ہوں موسٹلی جو پبلیشر فالو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے شارٹ سٹوری لکھی ہے تو آپ اپنی پانچ جو سب سے اچھی شارٹ سٹوری ہیں وہ ان کو میل کر دیں ٹھیک ہے اب وہ فیزیکل کاپی بھیجنے کا زمانہ نہیں رہ گیا ہر کوئی سافٹ کاپی لیتا ہے پی ڈی ایف لیتا ہے یا ورڈ فائل لیتا ہے تو وہاں پہ پانچ چیپٹرز ان کو بھیج دیں ساتھ میں اپنا بریف پروفائل لگا دیں کہ آپ کون ہیں کہاں ہیں کہاں سے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سبجیکٹ لائن میں لکھا ہے کہ پلیز فائنڈ مائی اٹیج نوول کچھ نہیں پتا آپ کون ہیں کوئی انٹرٹین نہیں کرے گا یہ زندگی کا بہت امپورٹنٹ کام آپ کرنے جا رہے ہیں مطلب پبلیشر ڈھونڈنا مطلب ایسا ہی کہ جیسے شادی کے لیے لڑکی یا لڑکا ڈھونڈنا کیونکہ اس کے ساتھ آپ کو ایک لمبی جرنی پہ جانا ہے اگر وہ خراب ہوگا تو آپ زندگی پر دکھی رہیں گے یہ مان کے کریے میرے پبلیشر جہاں کئی بھی سن رہے ہوں گے تو ہسیں گے وہ لیکن آپ کی پبلیشر سے دوستی ہونا چاہیے کیونکہ رائٹر اور پبلیشر کوئی دشمن نہیں ہے وہ امانداری سے کل کو آپ کی رائلٹی بتائے گا کل کو آپ کی چیزیں پرمونٹ کریں گے وہ جو بھی پبلیشر ہوں گے تو یہ نا یہاں پہ تھوڑی امانداری مطلب یہاں پہ تھوڑا اس طریقے سے رشتہ ہونا چاہیے کوئی دشمنی کا رشتہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ویسے بھیجیں تو اس کو آپ فارملی بھیجئے کہ یہ فلانا میں دیش دیپک ہوں میرے دیش دیپک دوست دیش دیپک ہوں اور یہ میں نے کتاب لکھی ہے یہ کتاب کے رہے پانچ چپٹر اور کتاب کے بارے میں دو پیج یا ڈیڑھ پیج ضرور لکھ کے بھیجیں کہ وہ کتاب اور وہ جو ایک ڈیڑھ پیج بھیجیں میں ہمیشہ سجست کرتا ہوں اگر آپ جیسے مجھے بس نلی اب پانچ کتاب بعد یہ بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑتی میں جھوٹ نہیں بولوں گا لیکن جو نئے رائٹر میں mostly جو سارے دسکشن کر رہا ہوں جو پہلی یا دوسری کتاب لکھ رہے ہیں لوگ یا پہلی کتاب لکھ رہے ہیں لوگ ان کے لیے تو آپ اس میں ضرور لکھ کے بھیجیں کہ یہ کتاب آپ نے کیوں لکھی اس کتاب میں آخر ایسا کیا آپ کو فیسنیٹنگ لگا کہ آپ نے یہ کتاب لکھی اس میں نا اس ڈیڑھ پیج میں کوئی کہانی نہیں پڑھنا چاہتا وہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کتنا پیشنیٹ ہو جیسے یہ ویسے ہی ہے جو آج کل بزنس سکول میں جو بزنس پلان پریزنٹ کرتے ہیں لوگ تو کئی بار جو انویسٹر ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کا آئیڈیا ہے کی نہیں ہے صحیح ہے کی نہیں ہے عطل شکلا کی ابھی کتاب آئی ہے کرمچند اور ابھی ابھی مجھے ملی ہے میں بہت جلدی پڑھ کے بتاؤں گا بہت بہت سواگت ہے آپ کا اور آپ کی تو پہلی کتاب آگئی باقی لوگوں کو میں بتا لوں تو ہاں تو اس میں جو طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں جو ایک پیج بھیجنا ہے آپ کو کتاب کا اس کے بارے میں جو کتاب آپ ضرور اس کتاب کے بارے میں لکھئے کہ آپ کیوں یہ کتاب لکھ رہے ہیں اس کتاب میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ کتاب چھپنی چاہیے ہے نا اور یہ کیسے لکھنا یہ میں اب نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ آپ نے جس چیز پہ چھ مہینے پانچ مہینے پوری زندگی دی ہے وہ اس کو آپ کو ایسے بتانا چاہیے تو ایسے جا کے پبلیشر ڈھونے پہلے دیکھیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں جو پانچ پبلیشر آپ نے شارٹ لسٹ کی ہوں گے جو پانچ پبلیشر آپ نے شارٹ لسٹ کی ہوں گے ہو سکتا ہے جب آپ ان کو بھیجیں تو اگلے دن فالل اپ کے لئے نہ بھیج دیں کیونکہ جو بھی پبلیشر ٹھیک ٹھاک ہے اس کے پاس روچ کم سے کم دس سے پندرہ کتابوں کی منسکرپٹ آتی ہے تو اس کو ریپلائی کرنے میں نورملی ایک مہینے سے دو مہینے تک لگ سکتا ہے تو وہ تھوڑا دھہرے رکھیں جیسے وہ رامچریت مانس میں بڑی اچھی لائن ہے کہ دھیراج دھرم مطر اور ناری آپتھیکال پرکھائی چاری تو جو دھیراج دھرم مطر اور ناری میں دھیراج جو ہے وہ اپنا ہے مطر ناری سب ایکسٹرنل ہیں جو دھیر ہے جب آپ کے اندر ہے آپ کا اپنا ہے وہ اس کے لیے باہر نہیں جانا ہے تو اسی لیے جو رائٹنگ کے لیے جو مجھے لگتا ہے ایک ہی ٹیلنٹ ہونا چاہیے یا کسی بھی کام کے لیے جو آپ کو کرنا ہے کہ آپ کے اندر پیشنس کتنا ہے پیشنس بہت بڑی چیز ہے کم سے کم رائٹنگ میں کیونکہ اگر آپ پیشنٹ نہیں ہے اگر آپ آپ کے اندر دھہر رہے نہیں ہے تو آپ بیٹھ کے کتاب اپنی پوری کرین ہی پائیں گے اس سے پہلے کوئی نے کوئی موبائل کا نوٹیفکیشن آ جائے گا اس دنیا میں کوئی میچ چل رہا ہوگا کہیں پہ کسی نے کوئی بھاشر دے دیا ہوگا کہیں پہ کسی نے کوئی ٹوٹر پہ کسی کو ٹرول کر دیا ہوگا وہ ہزار چیزوں سے سمیہ بچا کے آپ کو وہ کتاب لکھنی ہے اور یہ امید کرنی ہے کہ جو وہ کتاب اٹھائے گا کوئی تو ان ہزار چیزوں کے دسٹریکشن سے چھوڑ کے وہ میری کتاب پڑھ رہا ہے اس کو کوئی سیریز روک نہیں پائے گی اس کو کوئی گانا روک نہیں پائے گا اور وہ اس کے بعد مطلب آپ کو کتاب اٹھا کے پڑھے گا اسی لیے اس سمیہ کی ویلیو کریے جو سامنے والا ہے اور ہاں تو دو چیز ہوں گئی میں دیکھ لوں کوئی چیز مس تو نہیں کر رہا ہوں اور آپ لوگوں کا صحیح سمجھا اچھا سامنے بہت ہو گیا کتاب کیوں لکھے ہیں کتاب کیوں لکھے ہیں ہاں پینٹو پبلیش کے بارے اتا دیا ہاں اچھا دوسری ایک چیز اور مرے سو لوگ پوچھتے ہیں مطلب جیسے نا کیا کرنا چاہیے ایسا کیا کرنا چاہیے میرے کو ایک چیز لگتی ہے جیسے ابھی اس ٹاک کے بعد جو میں بات چیت کر رہا ہوں اس کے بعد آپ نا کاغذ پہ اگر ہی مانداری سے اگر آپ سیریز کتاب کو لے کے لکھنے کو لے کے تو تو نا آپ ایک کاغذ پہ یہ لکھے کہ آپ پانچ چیزیں وہ کون سی ہیں جو جن سے آپ خوش ہوتے ہیں پانچ چیزیں وہ لکھے جن سے آپ دکھی ہوتے ہیں یا روتے ہیں دکھی ہوتے ہیں پانچ چیزیں وہ لکھے جو آپ کو اس دنیا میں امید دیتی ہیں اور میں ایک تو بہت ہی رینڈم چیزیں بلوں گا ہو سکتا آپ کو لگے کیا بات بول رہا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ میں سے لوگوں کو جو لوگ بھی ہیں آپ کو جو بھی شہر یا جس بھی گاؤں میں آپ لوگ ہیں وہاں پہ آپ کو وہاں کی سبزی منڈی پہ ضرور جانا چاہیے سبزی منڈی بڑی یونیک جگہ ہوتی ہے جہاں پہ لوگ آپ جب آپ جائیں گے تب آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ کتنے بلیسڈ ہیں وہاں پہ جب آپ ایک ایک روپے دو دو روپے کے لیے لڑتے ہوئے دیکھیں گے لوگوں کو وہاں پہ مول بھاو کرتے دیکھیں گے میں دو جگہیں سجیسٹ کروں گا تین جگہیں بلکہ بتاؤں گا تین جگہیں کسی بھی لیکھک کو یا کسی کو بھی مطلب آپ کتاب لکھیں نا لکھیں آپ کو اپنے ایموشنل ایکسپیرینس کے لیے جانا چاہیے پہلا ہو گیا سبزی منڈی ہر جگہ ایسا کوئی نہیں بول سکتا کہ نہیں ہمارے سبزی منڈی جو بھی آپ کے ہاں کا مارکٹ ہے وہاں پہ آپ بس observe کریے گھنٹے جا کے کچھ مت کریے زندگی سے ایک گھنٹے نکال دیجے دوسری چیز میں ہمیشہ سجز کرتا ہوں کہ آپ کو سٹیشن جانا چاہیے بس ٹینڈ یا سٹیشن ریلوے سٹیشن ریلوے سٹیشن پتا ہے نیہا کو دیکھے تو ریلوے سٹیشن اس لیے کیونکہ وہاں پہ میں جب جاتا تھا شروعاتی دنوں میں میں جب وہاں جاتا کے بیٹھتا تھا تو میں لوگوں کی بیکسٹوری بناتا تھا یہ جو مل رہے ہیں یہ پہلی بار مل رہے ہیں لائف میں یہ جو پیچھے جو جا رہے ہیں بائے کر رہے ہیں یہ اب شاید زندگی میں نہیں ملیں گے you just write that بیکسٹوری جیسے بنارس میں اسی گھارٹ پہ جو آرٹس والے سٹیڈنٹیں بیٹھ کے سکیچ بناتے رہتے ہیں تو آپ وہ بیکسٹوری بنائیے اور نہیں بھی بنانا ہے تو جب جا کے بس آپ دیکھیں کتنا ایموشنل ایکسپیرینس ہے کہ وہاں پہ کوئی بڑھا آدمی اپنے پوتے سے دو سال بعد مل رہا ہوتا ہے کوئی پوتا اپنے دادا جی سے بچھڑ رہا ہوتا ہے کوئی پریمی جوڑا پہلی بار مل رہا ہوتا ہے کوئی پریمی جوڑا کئی دنوں بعد کئی سالوں کے لئے بچھڑ رہا ہوتا ہے کوئی آخری بار جا رہا ہوتا ہے تو بہت ایموشنل مجھے لگتا تھا اور مجھے لگتا چاہیے اور میں کیونکہ اس لئے بول رہا ہوں کہ وہ اپنے آپ میں ایک ایموشنل ایکسپیرنس ہے شریر کو جلتے یا کریمیٹ ہوتے ہوئے دیکھنا کیونکہ آپ کو پہلے یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ اس تامجھام کی جو آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ایگو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور جب آپ اس زندگی میں کوئی ویلیو نہیں رہتی یا کوئی میننگ نہیں رہتا تو آپ اپنے طریقے سے اس کو بھرتے ہیں اس لئے تو زیادہ گیان نہ دیتے ہوئے اگلی چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے مارکٹنگ والا سوال جو یہ ہے میرے سے بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ جن کی کتاب آ گئی ہے یا جب کتاب آئے گی تو اس کی مارکٹنگ کیسے کریں دیکھیں مارکٹنگ جو ہے نا یہ بہت آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے آسان اس لئے ہے کہ آپ کو مارکٹنگ میں جب آدمی سوچتا ہے کہ پہلے تو جو تریڈیشنل طریقہ ہے کتاب کو کرنے کا وہ آپ کو بھول جانا چاہیے کہ میں ایک لانچ کروں گا اس میں میں دو لوگوں کو بلاؤں گا میں کسی فلانے نیتا سے کہہ ان سے لانچ کروا لوں گا میں کسی سیلیبرٹی ایکٹر سے کرا لوں گا آپ یاد کریے پچھلے ایک دو تین سال میں پانچ سال میں بڑے بڑے جو ہندوستان کے جو سب سے بڑے ایکٹر ہیں انہوں نے کونسی کتاب لانچ کی تھی آپ کو پانچ نام یاد نہیں آئیں گے اب ہتاب بچن صاحب نے کونسی کتاب لانچ کی تھی آپ کو نام نہیں یاد آئے گا ہے نا کسی کو بھی نہیں یاد آئے گا بڑے سے بڑے نیتا نے کونسی کتاب لانچ کی تھی آپ کو نہیں یاد آئے گا تو پہلے وہ اپروچ ہی غلط ہے کتاب لانچ کرنے کا آپ سگائی کے جیسے ہو جائے گا پچاس لوگوں کو مشکل سے بلائیں گے ان کو میسیج کریں گے چار بار کال کریں گے ان کے لئے سموسہ کھانا ناشتہ مانگوائیں گے اور وہاں پہ آکے کیا ہوگا اسٹیج میں سب آپ کی ایک جھوٹی تعریف کر رہے ہوں گے اس پروسس میں جانے کا مطلب نہیں ہے وہ چائے سموسے میں جو آپ پانچ سات ہزار روپے خرچ کریں گے دس ہزار ایک ہال لیں گے اور بھی زیادہ پیسے خرچوں گے ان لوگوں کو بلائیں گے اتنا تیار ہو کے جائیں گے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے اس سے بڑیا ہے کہ آپ فیس موک مارکٹنگ کر لیجے وہ الگ مددہ ہے کہ آپ اس میں پرو مو لگا لیجے وہ زیادہ لوگوں تک پہنچیں گے مارکٹنگ نا دیکھیں ہمیشہ کیسے کرنا چاہیے مارکٹنگ جب آدمی سوچتا ہے تو سوچتا ہے پوری دنیا میں کیسے پہنچو سوال پوری دنیا میں پہنچنے کا کبھی بھی نہیں ہوتا یہی پہ لوگ مس کرتے ہیں دیکھیں جب میں پہلی کتاب لا رہا تھا تو مجھے یہ پتا تھے کہ میں کچھ بھی لکھوں گا تو یہ خریدیں گے آپ نا اپنے جو دوست ہیں ان کے دوست کے دوست ہیں کچھ ایک جو رشتدار ہیں ان کی ایک لسٹ بنائی ہے اس لسٹ کو جیسے یہ آپ کو پہلی کتاب میں شاید کرنے کی ضرورت پڑے دھیرے دھیرے آپ کی اپنی ایک آرڈینس بن جاتی ہے تو اس کی ضرورت نہ پڑے آپ کو نا پوری دنیا کو کنونس ہی نہیں کرنا ہے یہی سب سے بڑا ٹرک ہے اس کا مارکٹنگ کا آپ کو کنونس ان شروعاتی کچھ لوگوں کو کرنا ہے کیونکہ اس دنیا کی بڑی سے بڑی اچھی سے اچھی کتاب یا گھٹیا سے گھٹیا کتاب کو آپ مارکٹنگ کر کے بیچ نہیں سکتے وہ الٹیمیٹلی ورڈ آف ماؤت سے ہی کتابیں چلتی ہیں جب کوئی ایک دوسرا ریکمنڈ کرتا ہے دوسرے کو کہہ رہے یار وہ فلانی کتاب بہت اچھی آئی ہے یار یہ پڑھنی چاہیے وہ فلانی کتاب بہت اچھی آئی ہے وہ پڑھنی چاہیے وہ کتابوں میں آپ کتنی بھی کسی سے لانچ کرا لوگ کوئی نام یاد نہیں رکھے گا تو آپ یہ دیکھئے مارکٹنگ کے لئے بہت امپورٹن چیز بتا رہا ہوں ہے کہ وہ پچاس لوگ وہ چالیس لوگ وہ تیس لوگ کون ہے اب اس میں آپ کیا سوستے ہو کہ یار میرے فیس بک میں میرے انسٹاگرام میں میرے فیس بک میں تو پانسو لوگ ایڈڈ ہیں میرے انہیں تو پندرہ سو لوگ ایڈڈ ہیں وہ پندرہ سو لوگ جب آپ کتاب کی فوٹو ڈالیں گے نا تو اس میں سے جتنے لوگ انہیں کی ایک تک تو الگوریثم ایسا ہے کہ ہر کوئی دیکھ نہیں پائے گا اس کو اس میں سے سب لوگ بدھائی شب کام نہ آئے بدھائی شب کام نہ آئے ڈالیں گے کتاب لینے والے اس میں سے پانچ پرسنٹ لوگ نہیں ہوں گے پانچ پرسنٹ میں نے بہت زیادہ بول دیا میں بلکل یہ ڈنکے کی چوٹ پر بول سکتا ہوں کہ وہ پانچ پرسنٹ سے زیادہ لوگ نہیں لیں گے کتاب اور آپ بہت ڈسارٹن ہوں گے کہ ارے یار میں نے پہلی کتاب لکھ دی اور یہ تو کوئی لئی نہیں رہا ہے اور یہ لوگ تو بول رہے تھے کتاب لکھو کتاب لکھو کتاب لکھو یہ پہلا ایمپورٹنٹ مائلسٹون ہوتا ہے رائٹر کے لیے کہ آپ کو یہاں پر ڈسارٹن نہیں ہونا ہے ہے نا آپ کو ڈرنا نہیں ہے اس بات سے کیونکہ شروعات میں کتابیں دھیرے دھیرے چڑھتی ہیں وہ فلم کی طریقے سے نہیں ہے کہ ایک ہفتے میں آئے اور پورا مارکٹنگ ہوئی اور دو دن میں ہی سارے پیسے وصول ہو گئے کتابیں دھیرے 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 ورڈ آف ماؤت سے بنتی ہیں تو آپ کو وہی میں نے پہلے بھی جو چیز بولی تھی جو پیشنٹ ہونا دھائرے رکھنا بہت ضروری ہے اگر وہ پچاس لوگ جو ہیں نا آپ کے مارک کے ہوئے وہ پچاس لوگوں سے آپ بھلے فالو اپ کریں کہ آپ نے کتاب لیکھی نہیں اور وہ بھی ملٹی کاسٹ مت کری it has to be personalized جیسے آپ ایسے سمجھئے کہ آپ اپنے بوس کو جو بھی آپ نے پروفیسر کو یا جن کے آپ رسپیکٹ کرتے ہیں ان کو جو واتس ایپ میسج بھیجتے ہیں تو دیوالی پہ بھی ایسے فارورڈ نہیں کر دیتے سیدھے اٹھا کے آپ ان کو especially personalized کرتے ہیں تو ان تیس چالیس پچاس لوگوں کو آپ personalized کریے کہ میری کتاب آئی ہے یہ ہے اور میں ملب یہ ہے اور اس میں آپ کا سپورٹ یہ ہے اور سپورٹ میں آپ کو یہ دیکھیں آپ کے وہ پچاس دوست نگرہ کی کتاب کا پوسٹر بھی سوشل میڈیا پر اپنے ڈال دیں گے تو اپنے آپ کتاب فیس بک میں کم سے کم پانچ ہزار دس ہزار لوگ اس کتاب کے بارے میں اسی دن جان جائیں گے تو یہ چیز آپ کو کرنی پڑے گی کہ وہ کون پچاس لوگ ہیں آپ اس چکر میں پڑیں گے کہ میں ان سے کروا لوں گا وہ جو ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے ultimately it's about your group جس دنیا سے آپ آتے ہیں نا وہ دنیا ہی آپ کو بنائے گی کوئی باہر والا آکے نہیں بنائے گا تو یہ چیز ہمیشہ دھیان رکھئے کہ ہم ہمیشہ گڑڑ کیا کرتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ نہیں یار میں ان سے بول دوں گا لانچ کرا دوں گا یہ کر دوں گا اور یہ گلتی سب نے کی ہے من میں تو آتا ہی ہے نا کوئی بولے اگر ان پچاس لوگوں نے کتاب پڑھ لی انہوں نے ریکمنٹ کرنا شروع کر دی تو آپ کے ساتھ وہ ہو جائے گا مطلب وہ چیز چل جائیں گی اس میں کوئی اس میں دکتہ ہوگی ایک تو مارکٹنگ کا فنڈ آئی ہے دوسرے مارکٹنگ جو کنڈل میں کر سکتے ہیں وہ میں بتا دوں وہ بھی بہت انٹریسٹنگ ہے کہ کنڈل میں کئی بار آپ دیکھتے ہو کنڈل انلیمٹیڈ میں کتابیں فری ہوتی ہیں تو یہاں پہ آپ کے ڈی پی لے سکتے ہو اس میں ساری پروسس یوٹیوب سے لے کے ان کے سب پیج پہ مل جائے گا کنڈل کے جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ اپنی کتاب کی مارکٹنگ مہا سے کر سکتے ہو کٹیگری چوز کر کے اگر رومانٹک ہے تو رومانٹک اگر تھرلر ہے تو thriller suspense ہے تو suspense وہاں پہ کے ڈی پی کا ایک پلان لے کے آپ کے ڈی پی میں لے کے سیدھے آپ وہاں پہ وہ انلیمٹیڈ میں کتاب آپ کی چلی جاتی ہے وہاں پہ آپ اپنا پرائز ڈیسائیڈ کر سکتے ہو اور وہاں پہ آپ ایک ان ریدر بیس کے پاس کیونکہ کئی سارے ریدر ایسے ہوتے ہیں جو بہت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نئی نئی چیزیں کیا آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے تو وہاں پہ ڈریکٹل آپ پہنچ سکتے ہو وہاں پہ آپ کا جو ٹریڈشنل پبلیشنگ کا راستہ ہے کہ آپ پبلیشنگ کو دو گے پھر وہ جواب دیں گے اچھا ہاں وہ چیز رہ گئی ایک چیز بتانا میرے کو بہت امپورٹنٹ رہ گئی یہ سیلف پبلیشنگ والا جو طریقہ ہے اور وہ کیسے ہوتا ہے تو سیلف پبلیشنگ میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ایک تو طریقہ ہے کہ آپ نے پبلیشنگ کو کتاب بھیجی وہ اگر آپ کو ان کو پسند آئی تو کتاب چھاپیں گے آپ سے پیسے نہیں لیں گے جو سب سے زیادہ سوال میرے کو آتا ہے اس سیلف پبلیشنگ کو لے گی سر وہ فلانے پبلیشنگ میرے سے ایکس وی زیڈ اماؤنٹ مانگ رہے ہیں کوئی دس ازار مانگتا ہے کوئی پچاس مانگتا ہے کوئی ستر مانگتا ہے جو بھی اماؤنٹ ہے اب دیکھیں سیلف پبلیشنگ کا فندہ کیا ہے کہ سیلف پبلیشنگ جہاں سے لوگ کرتے ہیں اس میں سیلف پبلیشنگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اس میں بہت سیمپل ہے آپ پبلیشنگ کئی سارے جو ہوتے ہیں کئی سارے پبلیشنگ ایسے ہیں جیسے نوشن پریس اس میں بہت جاتا کام کرتا ہے جو سیلف پبلیش کرتے ہیں کتابیں اور وہاں پہ ان کو کتاب بھیجیں گے وہ کتاب آپ کی چھاپ کے بنا دیں گے اور on ڈیمانڈ بھی کتابیں چھپ جائیں گی وہ سب چلتا رہے گا آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کیا آپ کے اندر یہ جھس ہے کتنا سیریس ہے آپ اپنی رائٹنگ کو لے کے ہے نا تو اور میں ایسا نہیں کہا رہا کہ سیلف پبلیش والا سیریس نہیں ہے امیش کی جیسے پہلی کتاب امیش ترپاٹی جی وہ پہلی کتاب سیلف پبلیش تھی اور اتنے بڑے رائٹر ہیں اور اتنا بکھتے بھی ہیں اور اتنا اچھا لکھتے بھی ہیں تو وہ سیلف پبلیش کو جو سٹیگما نہیں ہے مطلب جیسے کہ یہ جو پہلے ہوتا تھا کہ نہیں آرے تو سیلف پبلیش ہے ایسا کوئی سٹیگما آپ رہنی گیا ہے اگر آپ کے کتاب صحیح ہے کسی ریڈر کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کتاب سیلف پبلیش ہے کہ کیا ہے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے تو آپ سیلف پبلیش اگر کرانی ہے تو ان کو پبلیش اور ایک آپ کو اماؤنٹ بتائے گا بس آپ اس میں دو تین چیزیں دھیان رکھئے آپ کہیں سے بھی سیلف پبلیش کرائیے کہ کتاب امیزون پہ اولیبل ہو کتاب پرائیم پہ اولیبل ہو اس میں ڈیلیوری چارجز نہ دینے ہو کتاب اولیبل ہو جہاں پہ بھی جائے وہاں پہ جو بھی آرڈر کرے پہنچ جائے آپ کو کوئی کام نہ کرنا پڑے وہ سارا کا سارا کام پبلیشر آپ کا کر لے وہ کتاب کا کور صحیح سے ہو اس کے پرنٹنگ اس کے پیجز صحیح سے ہو جس بھی پبلیشر کے پاس آپ سیلف پبلیش کرنے جائیں تو وہاں پہ دیکھیں کہ انہوں نے جو پہلے چار کتابیں چھاپی ہیں ان کو مانگوائیں ان کو دیکھیں کہ وہ پنے صحیح سے یوز ہیں انہوں نے یوز کیا ہے کی نہیں کیا ہے انہوں نے وہ کتاب کو صحیح سے پرموٹ کیا ہے پرموٹ کا از ان کہ وہ صحیح سے لسٹنگ ہے کی نہیں ہے وہ ساری بیسک چیزیں چیک کریں بس ہے نا اس میں کیونکہ کوئی پبلیشر کسی رائٹر کو بہت ایسا نہیں ہوتا کہ بنا سکتا ہے ultimately وہ آپ کی کتاب کی جو جرنی ہوگی وہ ہونی ہوگی تو ہو جائے گی ہاں اور ہاں تو یہ ہو گیا سیلف پبلیش والی بات ہو گئی یہ موٹا موٹا اور اب میں سوال لے سکتا ہوں آپ میں سے ہم تو یہ آپ تو موٹا موٹا میں نے تین چار چیزیں بتائیں کہ کتاب کیوں لکھنا ہے کیا لکھنا ہے زیادہ ایموشنل جو کیسے لکھنا ہے میں نے بتا دیا کیسے لکھنا میں آپ کئی ساری چیزیں ایک منوہر شام جوشی کی کتاب ہے پڑھ گا تھا لیکن وہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ تمام مطلب کیسے لکھنا کی بہت زیادہ کتابیں پڑھنے کی بجائے آپ اس بات پر اور رسکن مانڈ کی بھی ابھی کتاب آئی ہے how to write کر کے آپ گوگل کریں گے مل جائے گی آپ کیسے کی بجائے کوشش یہ کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں آپ کو اس فیلڈ میں ایکسپوز کریں مطلب جو آپ کو کرکٹ میں انٹریسٹ ہے تو کرکٹ میں آپ انٹریسٹ لیتے ہیں آپ کو ریکارٹ بھی اپنے ہاں پہ یاد ہو جاتے ہیں تو وہ کریں اگر آپ کو مطلب اگر آپ کے اندر لیکھک نہیں ہے یا وہ نہیں ہے تو آپ اتنا انٹریسٹ ہوں گے کیوں وہ سب چھوڑ دیا وہ الگ بات ہے لیکن اگر آپ کے حال یہ سوچ رہے ہی نہیں میں بڑے پیسے کمال میں بڑی پہچا یہ سب بڑا فراڈ ہے مطلب ہے اگر کوئی آپ کو یہ دیتا ہے کوئی تو یہ چیز غلط ہے یہ غلط نوشن ہے کہ آپ بڑا پہچا کیونکہ مجھے یاد ہے میں 2003 میں میں نے کالج میں پہلا پلے لکھا تھا 2003 میں ہے نا اور اب تھوڑے بہت جا کے 2017-2018 کے بعد سے وہ ایک شروع گا دور کہ جب میں یہ فیصلہ لے پایا کہ ہم مجھے نوکری نہیں کرنی ہے تو یہ ایک بلہ 12-15 سال کی ایک جرنی ہے اس طریقے سے تو وہ آپ یہ مان کے گھسی ہے اس میں جیسے میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ اس دیش میں دو قوڑی کا انجینئر ہونے کے لیے ایک آتھ سال کی کوچنگ پھر چار سال کی انجینئرنگ خراب ہو جاتے ہیں مطلب لگ جاتے ہیں خراب نہیں لگ جاتے ہیں آپ کو ایک ایم بیئے ہونے میں دو سال کی ایم بیئے کی پڑھائی تو لگتی ہے ایک سال کی تیاری لگتی ہے ایک ڈاکٹر ہونے میں تو آٹھ نو سال کی پڑھائی ہی لگ جاتی ہے پھر پریکٹیش شروع ہوگی پھر کہیں نوکری لگے گی اگر آپ لیکک ہونا چاہتے ہیں تو ان سب سے زیادہ ہی سمیں دینا پڑے گا ایسا نہیں ہوگا کہ نہیں آج میرا موڑ ہے آج میں نے دیکھا انسٹاگرام پہ آج میں نے یہ دیوے پرکاش دوے کچھ بک رہے تھے ان کا کچھ میں نے ویڈیو دیکھ لیا اب میں لکھ دوں گا اور میری لائی بتا جے گی ایسا کچھ نہیں ہونے والا میں پہلے ہی بتا رہا ہوں اور ایسا کبھی ہسٹری میں نہیں ہوا کبھی آگے بھی نہیں ہوگا تو اس لئے آپ شروع رہے ہیں اور اب میں کچھ ایک سوال سوال لے لیتا ہوں اور آپ لوگ پھر سے پھر سے بھی پوچھ سکتے میرے سے تاکہ ہم اس کے لئے دسکشن مند کریں کیونکہ یہ دھیرے دھیرے ایک گھنٹے ہو جائیں گے اور پھر اپنے آپ بھی یہ بندی ہو جائے گا تو یہ ہے موٹا موٹا مطلب مجھے لگتا ہے دیکھیں اس سے پہلے مجھے لگتا ہے لگ بھگ میں نے سارے سوال کے جواب نہیں تو ہم ایک اور لائیف کر لیں گے میں اپنے پیچ سے کم آتا ہوں تو سب سے بڑی واعت ہے کہ آپ سبھی لوگ کا جو لوگ یہ لائیف سن رہے تھے یا اپنے دوستوں کو جو بھی کتاب لکھ رہے ہیں یا لکھنا چاہتے ہیں ان تک یہ ضرور پہنچائیں اور لکھیں جو بھی چیز آپ کو لگتی ہے کیونکہ آپ جب لکھیں گے تو لکھنا جو ہے نا وہ میڈیٹیشن کی طریقے سے ہے آپ کو اچھا لگے گا آپ تھوڑی تیری ڈیٹا بند کریں گے اس دنیا سے بے خور ہو جائیں گے آپ یہ سوچئے کہ جیسے میں ون ٹو ون کتابیں اسی لئے کتابیں ہم ایسا بولتے ہیں نا کہ کتاب انہیں دنیا بدلی ہے اس لئے کیونکہ کتاب جو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اکیلے ہوتے ہیں اور یہ دنیا نا کبھی بھیڑ میں نہیں بدلتی اکیلے میں بدلتی ہے اور جو پڑھے گا وہ بدلے گا جو آپ کی بات ہے وہ جانے کا اور کوئی بات ہمیشہ رہے اگر یہ لالچ بھی ہے آپ کا تو کوئی برا لالچ نہیں ہے ہے نا تو آپ کوئی بندوق تو چلانی رہے ہیں آپ کہیں نہ کہیں کچھ ایسا چیز کر رہے ہیں نا کہ آپ سے دو جنریشن بعد بھی کوئی شاید آپ سے انسپائر ہو میں بہت سارے ایسے لیکھکوں سے انسپائر ہوں جو اب زندہ نہیں ہے لیکن مجھے کبھی ایسا نہیں لگتا کہ وہ زندہ نہیں ہے جیسے ایک بار میرے سے بڑے پہلے پوچھا گیا تھا ممبئی میں ایک ایونٹ میں میرے کو پچاسزار کا فرسٹ پرائز ملا تھا وہاں پہ انہوں نے پوچھا تھا کہ کسی ایسے لیکھک یا کسی ایسے قوی کی کچھ ہمیں چیز سنائی ہے جو زندہ ہوں تو میں نے ہریونچ رائے بچچن کا سنایا تھا کچھ وہ زندہ نہیں تھے اور میں نے ان کو یہ ایکسپلینیشن دیا تھا میں نے کہا سر یہی تو لیکھک کی بڑی بات ہوتی ہے کہ وہ مرتا نہیں ہے وہ زندہ رہتا ہے جب تک شبد ہیں تب تک دنیا ہے اور تب تک دنیا ہے تب تک شبد ہیں اور تب تک آپ ہیں تو یہ ویسے ہی ہے تو آپ اس کو لیں اور اچھے سے کریں اور میں کوشش کروں گا کہ جو سوال میں بعد میں دیکھ لوں گا کہ کون کون سے رہ گئے ہیں اور آپ لکھیں اس کو اور کوشش کریں اور اچھا ایک چیز اور جو مجھے یاد آتا جا رہا ہے کہ لکھنے کے بعد آپ تراند میل کر دیتے ہو جیسے بہت لوگ مجھے میل کرتے ہیں کہ ارے یہ پڑھ لو اس میں کچھ نہیں لکھا رہا ہے سیدھے پویم کا ایک لنک ہوگا یا پویم ہوگی اور جیسے میں میرے پاس اتنا سمیہ ہے کہ میں پڑھ کے اس پر جواب دوں گا آپ کسی دوسرے اسٹیبلش رائیٹر کو کسی کو بھی میں بول رہا ہوں بھیجنے کی بجائے آپ جو آپ کے پانچ جو قریبی دوست ہیں ان کو پڑھوائیے جو کتابیں نہیں پڑھتے شاید یا جو کتابیں پڑھتے ہیں شاید ان پانچ لوگوں کو ان پانچ دس لوگوں کو پڑھوائیے ان کا فیڈبیک لیجئے میں ہمیشہ بولتا ہوں ہمیشہ آپ نے آس پاس والوں کو آدمی اگنور کرتا ہے پوری دنیا میں گھومتا ہے اس دنیا میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ آپ کا پریبار ہے آپ کے دوست ہیں آپ اس کو اگنور کر کے پوری دنیا میں کہیں پہ بھی جیت کے چلے یہ کوئی فائدہ نہیں ہے اسی لیے اور سیم چیز رائٹنگ میں اپلائی ہوتی ہے آپ سوچتے ہیں کہ دیوے پرکاش پڑھ لے نیروت پل پڑھ لے ستھے پڑھ لے اور وہ فیڈبیک دیتے وہ تو بڑے درود ہیں جواب ہی نہیں دیتے یا ایکس وائی زیڈ ہم لوگوں کو روج جو ہوتا ہے ورسز نا آپ نے کوئی چیز پڑھ لے اس لیے بھی کہ جب لکھتے لکھتے ایک دن ایسی سٹیج آئے گی اگر آپ لوگ سب لوگ سیرین سے سب کی ایک دن آئے گی کہ جس دن آپ خود یہ جان جائیں گے کہ آپ نے کتنا اچھا لکھا ہے ہے نا تو ایم شور آپ لوگ کو بہت میں انتظار کروں گا کہ آپ سب لوگ اچھی سے اچھی اور کتابیں لکھیں اور یہ بہت اچھا کانٹس چل رہا ہے پانچ لاک روپے مطلب ہمیں تو پہلے لکھنے کے کتنے دن دنوں بعد میں نے پانچ لاک روپے لکھنے سے کم آئے تھے جب شروع کیا تھا اور یہ بہت اچھا کانٹسٹ ہے آپ اس میں پارٹسپیٹ کریں اور میں امید کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں ہندی کی انٹریز زیادہ آئیں زیادہ لوگ اسی بہانے اس پانچ لاک روپے کے لالچ میں اور جو کئی سارے گفت ہیں اس کے لالچ میں ہی آپ یہ اپنی پہلی کتاب پوری کر لیں مطلب یہ اور ڈانٹ کے کیسے بولا جا سکتا ہے مجھے نہیں معلوم لیکن یہ بہت اچھا موقع ہے اپنی پہلی کتاب پورا کرنے کا آپ ضرور یہ کانٹسٹ کے بارے میں دیکھیں پین ٹو پبلش آپ گوگل کریں گے آپ کو مل جائے گا اس کے بارے میں دیکھیں پڑھیں ڈالیں ای بک اب بہت نیا پلیٹ فارم مطلب نیا بھی نہیں اب تو بہت پرانا ہو گیا ہے اور اب دیرے دیرے لوگ شفٹ بھی ہو رہے ہیں اور یہ بہت اچھا میڈیم ہے اپنی پہلی کتاب لکھنے کا کہ آپ کی کتاب کی ٹیسٹنگ بھی ہو جائے گی پین ٹو پبلش انو نے پوچھا ہے پین ٹو پبلش کانٹسٹ ہے میں بتا دوں اور بہت بہت دھنے واد آپ سب لوگ کا اتنے آرام سے سننے کے لیے اتنے اچھے سے اتنے اچھے اچھی باتیں کہنے کے لیے بیچ میں اتنی ساری تعریف کرنے کے لیے اور بہت دھنے واد پیار آپ کا بنا رہے ہیں اور آپ کتابیں پڑھئے لوگوں کو پڑھوائیے آپ دیکھیں وہی ہوتا ہے ایک ہمارے جو انگلیش ایک ہنڈی کے جو ٹیچر تھے جب میں OCF انٹر کالیش شاہ جانپور میں تھا تو ہمیشہ بولتے تھے کہ کتابوں نے دنیا بدلی ہے اور ہم ان کا مزاگ اڑاتے تھے تھا کہ ہمیں لگتا تھا کیا بولتے رہتے ہیں کتابوں سے کوئی کیسے دنیا بدل سکتا ہے لیکن مجھے اب اتنے سالوں بعد یہ لگتا ہے کہ کتابوں سے اور ہم لوگ ہم سب لوگ ہمیں پوری دنیا بدلنے کے لیے کہ یہ باہر نہیں جانا ہے جیسے بہت سارے لوگ گلتے ہیں کہ آراد کل تو کوئی کتابیں نہیں پڑھتا آپ اپنے محلے میں پانچ بچوں کو ہی آپ اپنی جو بھی مادر بھاشا اس میں کتابیں دے دیجے وہ بہت بڑا کانٹریبیوشن ہوگا اس دیش میں اس دھرتی پہ اپنے دیش میں ہم بولتے ہیں نا we are proud of India ہمیں بھارت پہ گرو ہے ہم بھارتواسی ہیں سچے بھارت اپنا اپنی جو بھاشا ہے نا آپ اس سے بھی پیار کرتے ہو گئے نا ابھی تو آپ بھارت کو پیار کرتے ہو اس میں بھاشا بھی تو آتی ہے تو اپنی بھاشا کی جو بھی کتابیں اگر آپ نے محلے کے بچوں کو یا پڑھوا لے گئے نا آپ نے جان پہ جان کے پانچ لوگوں کو بھی سال پر میں پڑھوا لے گئے یہ بہت بڑا کانٹریبیوشن ہے آپ کے آس پاس کی دنیا بدل جائے گی تو جو میرے نائندھ والے ماں صاحب تھے OCF انٹر کالیج کے وہ غلط نہیں مولتے تھے کتابوں نے دنیا بدلی ہے اور کتابیں دنیا بدلتی رہیں گی اور مجھے امید ہے کہ آپ جو بھی کتابیں لکھیں گے وہ بھی ایک نہ ایک دن اس دنیا کو بدلیں گے بہت بہت دھنیواز اور بہت جلد پھر ملاقات ہوتی ہے